مویشی منڈیوں میں ایسو پیس پر عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا ڈیرہ پولیس کا سمگلنگ کے خلاف گرینڈ اپریشن جاری مختلف ناکہ بنیوں پر بھاری مقدار میں سمگل شدہ اشیاء برامت گرمی کا توڑ ڈیرہ کے شہری فرصت کے اوقات دریائے سندھ پر گزارتے ہیں اس حوالے سے خصوصی رپورٹ ہمارے بلٹن کا حصہ ہے اسلام علیکم اعتدار لے اس کے ساتھ میں ہوں نومان بھٹا ہیڈلائن آپ نے ملائدہ کیے خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد تیرہ اسماعیل خان کا محصر ترین اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار روزنامہ اعتدال تازہ ترین علاقائی قومی و عالمی خبریں مقامی و ملکی موضوعات پر مبنی مایاناز تجزیہ کاروں کے پرمغز تجزیہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی آن لائن ایڈیشن پڑھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.atidal.com.pk ظلائی انتظامیہ کی جانب سے عید العذاق کے لیے لگائی جانے والی مویشی منڈیوں میں ایس سو پیس پر عمل دراما شروع کرا دیا گیا ہے ٹی ایم اے کی طرف سے مویشی منڈیوں کو سینٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے کے نشانات بھی لگائے گئے ہیں دیر اسمیل خان پولیس کا سمگلنگ کے خلاف اپریشن جاری مختلف ناکہ بندیوں پر چیکنگ کے دوران چار بوری چائنہ نمک تین سو بوری سیڈز اور بھاری مقدار میں خوشک میوہ قبضہ پولیس کر کے کسٹم حکام کے حوالے کر دی گئی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو دیر اسمیل خان کے شہریوں نے فرصت کے لمحات گزارنے کے لیے تریائے سندھ کنارے کا رخ کر لیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد بن خالد کی یہ خصوصی ریپورٹ دیر اسمیل خان کا تاریخی اور تفریحی مقام دریائے سندھ کنارہ یوں تو دیرہ اسمیل خان کا دریائے سندھ کنارہ ہر موسم میں فرصت کے لمحات گزارنے کے لیے شہریوں کا منپسند مقام ہے مگر موسم گرمہ میں یہاں کی رون کے دوبالہ ہو جاتی ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو شام کے نمی تفریح کا اقایت مقام ہمارے پر دریائے سندھ ہے تو موسیٰ لوگ سارے ادھر آ جاتے ہیں ویسے کرونا کا سیچوئیشن بھی چل رہی ہے کرونا میں بھی لوگ گھر میں ٹینشن پریشانی میں رہتے ہیں تو اس وقت یہاں آ جاتے ہیں یہاں آگے تھوڑا جائمیٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو یہاں تفریح کا مقام ہے یہاں پر انتظامی سے ایک روگیسٹ ہے کہ تھوڑا سا یہاں توجہ دیں اور اس کو جانہاں مزید انہانس کریں تاکہ لوگ یہاں پر آکے اپنی جو ٹینشن پریشانی سب کو پھول سکیں کرونا وائرس وبا کے تدارک کے لیے لاغ ڈاؤن لگایا گیا تو شہری گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے مگر اب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو شہری گھروں میں نہ رکھ سکے اور اپنی فیملیز کے ساتھ فرصت کے لمحات گزارنے کے لیے دریائے سن کنارے پر نکل آئے تو ہم نے سوچے ذرا دریا کا ویو بھی کر لیتے ہیں بہت تھوڑا سا انڈوائی بھی کر لیتے ہیں اس لیے گرمی ریلیز کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اب باقی کوئی خاص تو نہیں ہے یہاں پہ پہلے تو بہت رونک ہوتی تھی اب تو کرونا کی وجہ سے سب کچھ بس ختم ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں موسم کا احوال ایر اسمیل خان میں گزشتا دو روز سے گرمی کی شدید لہر آج زیادہ سے زیادہ درجہ رارت پیالیس جبکہ کم سے کم بتیس سنٹی گریٹ رہے گا یہ تھی آج کی اہم خبریں مزید چوبیس گھٹے دنیا بھار اور علاقہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے